پروگرام اب تک سنم کے ساتھ اور اس پروگرام کے دوران ہم دنیا جہاں کے کچھ حالات کچھ معاملات پر نظر رکھتے ہیں لیکن آج صبح سے لکھے شام گئے تک جب مکشپیر کے معاملات تو چھائے رہے لیکن شام گئے بڑی ڈولپنٹ ہوئی ہے خارجہ سطح خارجہ سطح اب کیا ڈولپنٹ ہوئی آپ کو بتاتے چلیں صبح صبح ہندوستان کے وزیر خارجہ اس جے شنکر نے جب بات چین کی کی جب بات انہیں مالدیب کی کی تو کہیں نہیں کہیں انہیں ترازو کے پڑھنے کی بات کی لیکن شام گئے جو ان کا ایران کے وزیر خارجہ یا ان کے ہم منصب کے ساتھ جو ملاقات کے بعد پرس بریفنگ ہوئی اس میں بڑی ڈولپنٹ دیکھنے کو ملتی ہے پہلی بڑی ڈولپنٹ اگر اس جے خارجہ کی اس دورے کے دوران یا اس تعلقات کے باہمی تعلقات کے دوران دیکھنے کو ملا ہے تو فلسطین کے معاملے پر بھی بات ہوئی ہے اور فلسطین کے ساتھ ساتھ اے جے شنکر نے اس میٹنگ کے دوران اس پریس بریفنگ کے دوران ایران کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات بھی کی اور بائی لیٹرل ریلیشنز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ مزید تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا اور پھر فلسطین افغانستان اور یوکرین کا حوالہ دیتے انہوں نے بتایا کہ ان سبی معاملات پر ہندوستان کی نظر ہے لیکن فلسطین پر ہندوستان کی پالسی واضح ہے ایس جے شنکر نے بتایا کہ ہندوستان دنیا کے کسی بھی حصے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہے اور داشتگردی کے خلاف ہندوستان نے اپنا صاف موقف اپنایا ہوا ہے فلسطین میں اسرائیل کی داشتگردی ہو رہی ہے یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال لہے گا لیکن ایس جے شنکر نے ایران میں وہ ایران جو فلسطینیوں کی وقالت کرتا ہے وہاں پہ ان کے ہم منصب جو ہیں ان کے ساتھ جب بات ایران کی کی تو اس کا بینلاقوامی سطح پر کیا کچھ نتیج ہوں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ایس جے شنکر نے کیا بتایا وہ سن لیجئے گا ہمارا دریجا ہوں گے ہمارا دیجا ہوں گے ایس جو بھی ایس جو اپنا بودھو تک جو کچھ مواصلت مواصل کردی اور ہم مقای توفید کرنے کی ٹھے اadelی زندگی اے حالی اور حسین اور حسین اور حسین ہمارا دلازم کرتا ہے ایس جب آپ کو معمی تک ایڈیوی دیو ودیو بات کرنے کاندیو بات کردیو جوچھ رہے ہیں تو وہ ، جب وہ چیز کا مختلف ہے۔ وزیاد ہوگا ، سوچھ نیک تک ہے کہ ہم صورت سے کافت ہے کہ اولیے ایک سریک تیزیز کی فضل کرنے احتماری بیٹھا ہے۔ بالمکنے والا بہت تدارہی بھی شہر ہزہ مجھوم دوست ہے۔ تیزیز کی فضل کرنے والده ہوتی بھی دیلیوں کے محلے وہ اپنی بذارے پر اینجا ہے شیرا کسی بھی حیرت ملتیزی رہا ہے اور ملتیزی رہا ہے ملتیزی رہا ہے کیونکنی شاہد ہے ہمارے کمیدیانی ویڈیوی ایماناتی فرمینہ اطلاف ملتیزی ریفتہ ملتیزی ریفتہ اور شکریتے ہیں جاہاں پالسطان دیوارا مجل کو تفاہید ایرادا ہوں ان ایرادا ہے مجھل ایراد این بیترانی آنے فلسطینیز دیئر شوڈ بی ٹو نیشن سٹیٹس ویر فلسطینیز کو لیو فریلی یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا فلسطین کے بارے میں اور ناظرین اب ذرا جمہو کشمیر کا روح کرتے ہیں اور جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے لیفٹنگارڈن انوش سینہ جمہو میں آج خطاب کرے تھے مراقب ایک تقریب پر خطاب جب انہوں نے کیا تو انہیں پانچ اگرس کے وزیر عظم کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئی یعنی پانچ اگرس کے تین سو ستر کو ختم کرنے کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئی انہیں بتایا کہ کئی سالوں تک جمہو کشمیر کے لوگوں کو زنجیروں سے جو جکڑا گیا تھا پانچ اگرس کو انہیں آزاد کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ مرکزی سرکار کی معونتس ہوا ہے اور زمینی سطح پہ اب بدلاؤ بھی دیکھنے کمیل رہا ہے مثالیں انہوں نے بڑی پیش کی انہیں اکتیس دسمبر دوزار تئیس کے لال چوک کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ جب نئے سال کا جشن پوری دنیا میں منایا جا رہا تھا ملک کی مختف دیاست میں منایا جاتا تھا تو جمہو کشمیر کے لال چوک کا جشن گوگل پہ سرچ کریے گا تو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ سندر خوبصورت تھا جمہو کشمیر کے سہروں اور قسموں کی بھی انہیں بات کی اور بتایا کہ ایک وقت تھا کہ یہاں گلیوں میں کسبوں میں شہروں میں دہات میں گن گرج گولیوں کی ہوتی تھی نوجوان سنگباری کرتے تھے لیکن آج فرق ہے عام انسان اور نوجوان اپنے مستقبل کو شاندار بنانے اور ترقی کی راہوں کو دھوننے کی تلاش میں لگا ہوا ہے نمائیہ تبدیلی آ چکی ہے اور جمہو کشمیر کا رول ملک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے انہوں نے حوالہ دیا سیہوں کا اور بتایا کہ کروڑوں کی تعداد میں سیہ اب جمہو کشمیر آ رہے ہیں اور جی ٹونٹی کی کونفرنس کے بعد جمہو کشمیر کی سیہات کے معاملے کو میں اونچائیوں پر پہنچایا گیا ہے جمہو کشمیر میں سرمایہ کاریکی بھی انہیں بات کی اور بتایا کہ پچھلے پانچ سالوں کے دوران جو بیانوے سو پروجیکٹ مکمل ہوا کرتے تھے اب اس مدد کے دوران بیانوے ہزار تعمیراتی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کیا جاتا تھا ماضی کا بتاتے ہیں انہیں بتائے کہ ماضی میں پیسہ آتا تھا لیکن وہ قائد تعمیراتی پروجیکٹوں پر خرج کر کے بندر بانٹ کیا جاتا تھا لیکن اب وہ نہیں ہے اور ماضی سے لکے حال تک دربار موک کی بھی انہیں بات کی اور بتائے کہ دربار موک میں تین سو کروڑ پر خرج کی جاتے تھے اور ہم نے اس کو بند کر دیا ہے منوش سینہ نے کیا بتایا ذرا تعمیر و ترقی کے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کھیل کے شعبے کے ساتھ دوسرے معاملات پر بھی بات کی 31 دسمبر 2023 ہن نے انگریجی نو ورس کی پورو سندھیا پر پورے دیز بھر میں انیک اوسر انیک اوسر و آیوجیت کیے جاتے ہیں اس ورس پورے ہندوستان میں بڑے میٹرو سہر ہوں یا گوہ یا باقی اس تھان ان کے ویڈیو سے جہدہ وائرل سری نگر کے لال چوک پر دو بجے رات تک چل رہے جسن کی تصویر ہو رہی تھی وہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ لمبے سمجھ چھائے اندھیرے وہ ہٹا کر جمہو کسمیر نے آلوک کے ایک نئے یوگ میں پرویس کیا ہے جمہو کسمیر کی وادیوں میں آج گولیوں کی آواز نہیں ایک نئے یوگ میں پرویش کیا ہے جمہو کسمیر نے اب گولیوں کی آواز نہیں سنائی دے ریا لیکن جمہو میں انہوں نے ہنڈیا کنکلی میں بات کرتے بتایا کہ جب سے یوگٹی میں انہیں باگ دور سنبھالی ہے سرکاری خزانے پہ بہت بڑا دچکہ جو ہے دربار مو سے لگتا تھا اور دربار مو کے اسی دچکے کو اسی سرکار کو اس کو آن لائن مور میں کر کے ڈیجرل گورنرز میں تبدیل کر کے دربار مو کی مصیبت سے چھٹکارہ دلایا ہے منوی شنہ نے دربار مو کے حوالے سے بھی بتایا اور روزگار کے حوالے سے بتایا کہ بہت سے روزگار کے مواقع پیدا ہو چکے ہیں اور سرکاری اسامیوں کو تیزی سے پوروی کیا جا رہا ہے منوی شنہ کا سنیے گا اگر میں بات کروں تو یہ سچ ہے کہ وہاں دیر سے یہ پرکریہ شروع ہوئی کیونکہ دوہزار بیس میں سات اگست کو میں گیا تھا اکتوبر کے انتیم سکروار کو دربار مو ہوتا تھا سری نگر سے جم مو مجھے اس سمیے کے چیف سیکرٹی سور ونیم نے کہا کہ آپ کو سیکرٹیر چلنا ہے بات کیا حد کہ آج دربار مو ہو رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دو سو سترہ ٹرکوں میں لدھی ہوئی فائلیں دیکھی تھی جو سری نگر سے جمہور روانہ ہوئے لگ بگ ایک ہزار ہوتل میں کمرے کی رائے پر سری نگر میں لیے جاتے تھے اور آٹھ سو کمرے جمہور میں لیے جاتے تھے چھے مہین اس دن میں نے تیع کیا تھا کہ وگلی بار جب جمہور سے سری نگر آنا ہوگا تو کوئی ٹرک نہیں آئے گی اور وہ ہوا بھی مہین میں جب ہم آئے تو کوئی ٹرک نہیں آئی اور آج مجھے بتاتے ہوئے پرسنتہ ہے دیجٹل گورننس میں وی آر نمبر ون ان دی کنٹری مدی پرلیس اب تک تھا مدی پرلیس آن لائن سرویسز میں مدی پرلیس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپروول ریٹنگ ہماری جو ہے وہ ملو سینہ اور انڈیا کنکلی میں دربار مو کی بات کرتے ہیں دربار کی بھی ہم بات کریں گے عوامی دربار کی بات کریں گے ڈی جی پی کا کوپوڑا کا دربار اس پہ ہماری خاص نظر تھی لیکن شام گئی ابھی کچھ دیر پہلے سرکار کے ایک بچت سکیم جاری ہوئی ہے اور بچت سکیم میں جمہور کشمیر کے باہر سمنار کانفنس اور اس طرح کے پروگرام کرنے پر فیلحال سرکار نے روک لگا دی ہے یہ سرکار کی بچت سکیم ہے یہ سرکار نے ابھی شام گئی شروع کیا ہے اور نئے افسران کے لیے یا سرکاری افسران کے لیے جو نئی گاڑیاں آئے روز بدلی جاتی تھی خریدی جاتی تھی اس پہ بھی روک لگا آئی گئی ہے جمہور کشمیر سرکار نے ایک حکم نامے میں افسران کو جہاز میں ایکانومی کلاس میں سفر کرنے کے لیے احکامات جاری کی ہیں اور ٹورز وگرہ یا کانفنس کے دوران جو کھانے پینے کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کنشنز لاغو کر دی گئی ہے یہ شام گئی کا فیصلہ ہے اور ابھی شام گئی ایک اور افسوس بری خبر بدروہ سے آ رہی ہے وہاں ایک کچھ رہائشی مکانوں کو آگ لگی ہے اس پہ ہم چلیں گے لیکن ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے دربار سے لے کے بدروہ تک کے معاملات پر نظر آئے گی اور نوکریہ آپ کی بچیں گی یا نہیں یہ بڑا سوال رہے گا آج کی پروگرام کی خاص مدے میں چھوٹے سا تجارتی وقفہ کے بعد